جو میں آپ کا سوال تھا آئی ایم ایف کا ہم نے بڑی ڈیٹیل میٹنگ ان سے کی ہے میں نے اور میری ٹیم نے اور وہ ایک ہم نے اس کو تھوڑا سا نیرو کیا ہے کہ ہم نے کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم نے یعنی ان کے ایجنڈے میں آپ کو بھی پتا ہے کہ پاور سیکٹر کے ریفارمز ہیں اس میں گیس ہے اس میں انرجی ہے اس میں آپ کو فسکل جو سپیشل ٹیکس لگا تھا آپ کو یاد ہوگا ٹین پرسنٹ وہ اس میں کوئی سٹیز آگے تھے ایک ہائی کورٹ سے اور اس کی وجہ سے وہ ڈیلیڈ ہے وہ ججمنٹ تفصیل ہے اور وہ اپ بی آر جائے گا لیکن وہ دسمبر کے مہینے میں وہ آبیسٹی ٹارکٹ تھوڑا پانچ مہینے کا آور رن کیا ہوا تھا الحمدلہ چیپ کر چکے تھے لیکن دسمبر کے مہینے میں اس کی وجہ سے جو دسمبر میں پروجیکٹڈ تھا اس کا ان کے نظریے میں ہماری ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو سٹیگرڈ with the you know سپیم کورٹ فائٹ we will recover it still سو ہم اپنا سال کا جو فسکل بجٹی ٹارکٹ ہے اس کو چین نہیں کر رہے وہ ہم اچیب کریں گے لیکن وہ on the safe side they think کہ ہمیں پھر بھی کوئی فسکل میریز لینے نہ چاہیے کچھ ہم نے جو ان بجٹیڈ اگر کچھ سب سیریز ہیں تھوڑا سا کسان پیکج میں ہے ایک سپورٹرز کو ہم نے دیا تھا اس کے لئے ہم نے آلیڈی اڈیٹیفہ کی ہیں فائیو انفرمیشن فسکل کوئی ہم لیں گے لیکن کسی کامن مین کے اوپر آم انسان کے اوپر کسی آم شہری کے اوپر اس کو کوئی بوجھ نہیں ہوگا ہم نے جانے سے پہلے کہا تھا جو کہ بہت مسکنسٹو ہوا وہ میں نے کہا تھا کسی نے میں سوال کوئی ساتھا میں نے کہا کہ پاکستان کے رزیرف جو ہیں وہ دس ملین ڈالر ہے ہمیشہ آج نہیں یہ پہلے تو ایک ہی کولوم ہوتا تھا کیونکہ ہر سنٹ جو پاکستان میں آتا تھا وہ بینک اپنے پاس نہیں رکھ چکتے تھے وہ سٹیٹ بینک کے پاس جاتا تھا یہ ہم نے فیوری نائنٹی نائنٹی نائن میں جب میں فننس مرزتا ہوں ہم نے ایک سسٹم ڈیوائز کیا تھا کہ سبسینچل اماؤنٹ جو آئے وہ بینکوں کے پاس ہی رہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بینکس خود اس کو سارا منیج کرتے ہیں تو وہ لیکن جب ریزروز کی بات آتی ہے تو تیس جون نائنٹی نائن کا پہلا سال تھا جب آپ کے ریزروز ایک کولم کی وجہ تین کولم میں چلے گئے سٹیٹ بینک کمرشل بینکس ان ٹوٹل تو جب بھی پاکستان کے ریزروز دنیا میں کہیں کوٹ ہوتے ہیں آپ کو سروے لے لیں آپ کوئی ڈاکومنٹ لے لیں تو وہ کوٹ ہوتے ہیں آپ اس کے بریکڈاؤن دیتے ہیں تو میں وہ بریکڈاؤن دی تھی اب اللہ ان کو ہدایت دیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو چوبیس میں دنیا کی معیشت جو بن چکی تھی بیس سولہ میں جو بیس تیس میں دنیا کی جیٹ ٹونٹی میں شامل ہو رہا تھا جو ملک اس کو 47 معیشت پر لا کے کھڑا کر دیا پچھلے سال اور پھر جو چھوڑ کے چلے گے اور ابھی بھی ان کو کوئی اچھی بات حضب نہیں ہوتی اور انہوں نے اس کو ایسا ایک ٹوٹس دیا اور ہم ادھر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں وزیراعظم کی سروائیب میں سب اور یہاں سے پیچھے سے ٹویٹس ہو رہی ہیں کہ جی یہ جو کمرشل بینک سے ہے وہ سٹیٹ حکومت لے رہی ہے there is nothing of that sort الحمدللہ ہماری جو position ہے آپ نے دیکھا کہ یہ بھی تھا کہ liability فلان ہی پی ہوگی فلان ہی پی ہوگی bond نہیں پی ہوگا everything is totally worked out ہر چیز کی جو planning ہمارے ہاتھ میں ہے اور everything is in order nothing to worry میں صرف clarify یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دیں یہ چاہتے کیا ہیں ہر وقت default کا انہوں نے گردان پکڑی ہوئی تھی پھر یہ گردان تھی کہ bond پی نہیں ہونا اور اب یہ آگے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کرنے لگے پلیز آپ اپنا نیشنل رول ادا کریں اور اس کو clarify کریں